مراست نہیں دی تو کیا وہ باپ پر مقدمہ کر سکتا ہے اگر والد اپنی اولاد میں پلوٹ تخصیم کرتا ہے اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر باقی سب کے نام پلوٹ کر دیتا ہے تو کیا وہ بیٹا عدالت میں اپیل دائر کر سکتا ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے بنت اجمل بہاور لگر سے اگر باپ نے یہ کام بیماری میں کیا اور ایسی بیماری جس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر باپ کا یہ تصرف کل ادم سمجھا جائے گا اور وراثت نئے سرے سے دوبارہ تخصیم ہوگی لیکن اگر باپ نے یہ کام بیماری میں کیا اور بیماری کے بعد اب با ٹھیک ہو گئے اور پھر بھی اس کام کو باقی رکھا یا صحت کی حالت میں جو نارمل جیسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے بہت بیمار تو آج کل ہر آدمی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں اس بیماری کے وہ بیماری جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے تو عام نارمل کنڈیشن میں باپ نے اگر اپنے بیٹوں میں سے ایک کو محروم کر کے باقی سب کو پلوٹ دے دیا تو باپ نے یہ بہت غلط کیا ظلم کیا اولاد کے اوپر بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا باپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے حدیث میں اس پر شدید ممانعات ہے لیکن بیٹا بہرحال مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کو جو اللہ نے ملکیت میں چیزیں دی ہیں وہ اس میں خودمختار ہے باپ کی جائداد ہے تو باپ مکمل خودمختار ہے اس میں وہ اگر کسی بیٹے کو محروم کر کے دوسرے بیٹوں کو پراؤپرٹی دے کہ ان کو مالک بنا دے قبضہ بھی دے دے تو غلط تو ہے اور ظلم ہے یہ اور اگر باپ نے خامخواہ میں سوتیلہ پن دکھائے ایک بیٹے کے ساتھ تو یہ باپ گناہگار بھی ہوگا لیکن پھر بھی اس بیٹے کو عدالت جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قانونی طور پر قضان اس کو کہتے ہیں قضان اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے تو وہ باپ نے جو تصرف کیا وہ نافذ ہو جائے گا اور بیٹا باپ کے خلاف عدالت میں کیس کر کے اس کی زندگی میں وہ پلوٹ لے نہیں سکتا اور مرنے کے بعد بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ وراثت رہی نہیں بیٹا اس کی تلافی اس طرح نہیں کر سکتا کہ کیس کر کے وہ واپس لے لے اگر وہ کیس عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا بیٹے کے حق میں تو وہ فیصلہ بھی شریعت میں کل ادم ہوگا کیونکہ قضاء کے طور پر یعنی فیصلہ تو یہی ہے کہ باپ نے جو چیز جس کو دے دی وہ اس کی ہو گئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں لیکن وہ بھاراً نافذ ہو جاتے ہیں تو نافذ ہو جائے گئی ہے تو بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ باپ کے خلاف کیس کرے اور اگر کیس کر کے عدالت نے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا تو شریعت میں یہ فیصلہ کل ادم ہے